بات ہے انیس ستر کی جب ساؤتھ افریکن ٹیم دنیا کریکٹ کو ڈومینیٹ کر رہی تھی اور انہوں نے اس وقت کریکٹ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا جب انہوں نے اسٹیلوی ٹیم کو چار صفر سے وائٹ باش کر دیا لیکن اب جو ہم آپ کو سٹوری بتانے جا رہے ہیں وہ کریکٹ کی تاریخ میں آتھ تک کسی بھی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوئی دنیا کی نمبر وان کریکٹ ٹیم پر اکیس سال تک کریکٹ کے دروازے بند رہے نہ صرف کریکٹ بلکہ ساؤتھ افریکن ٹیم کسی اور سپورٹس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ نہ کر سکی انیس سو ستر کے اندر آئی سی سی کے بورڈ میمبرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ساؤتھ افریکن کریکٹ ٹیم کو سسپینڈ کرنے کے لیے ووٹنگ کروائی گئی لیکن آخر ساؤتھ افریکن کریکٹ ٹیم کو سسپینڈ کیا ہی کیوں جا رہا تھا اور اس کی وجہ تھی ساؤتھ افریکن گورنمنٹ کی نسلی تاثبات پر مبنی پولیسیز اور لاس ساؤتھ افریکن گورنمنٹ نے ایک لاو بنایا ہوتا جس کے مطابق ساؤتھ افریکن کریکٹ ٹیم صرف وائٹ کنٹریز کے انگیس میچز کھیل سکتی تھی یعنی ساؤتھ افریکن ٹیم صرف نیوزی لینڈ، اسٹیلیا یا انگلینڈ جیسے ممالک کے خلاف انہیں میچز کھیلنے کی جازت تھی اس کے علاوہ ساؤتھ افریکن گورنمنٹ نے یہ بھی شرط رکھی ہوئی تھی کہ اگر ساؤتھ افریکن ٹیم کسی کنٹری کے انگیس میچ کھیل رہی ہے تو اپوزیشن ٹیم میں تمام کے تمام وائٹ پلیٹس کا ہونا ضروری ہے ان سارے ریسیس لاس کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی سی سی نے کسرت رائے کے ساتھ ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم کو سسپینڈ کر دیا لیکن ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم کے پلیئرز خود کو کچھ زیادہ دیر کرکٹ سے دور نہ رکھ سکے اور انہوں نے آئی سی سی سے بغابت کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی انگلینڈ، سری لنکا اور ویسٹن جیس کی ٹیموں نے ساؤتھ افریکہ کا دورہ بھی کیا لیکن یہ دورے کچھ زیادہ کامیاب نہ ہوئے اور جن پلیئرز نے چوری چھپے ساؤتھ افریکہ کا ٹور کیا تھا انہیں سخت پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا سری لنکا اور ویسٹن جیس کے پلیئرز کو تاہیات پبندی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ انگلینڈ کی جانب سے ساؤتھ افریکہ کا دورہ کرنے والے پلیئرز کو تین تین سال تک پبندی کا سامنا کرنا پڑا آئی سی سی کی جانب سے ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم پر پبندی لگنے کے بعد بہت سارے پلیئرز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا اور بیشمار کرکٹرز نے کرکٹ کو خیرہ بات کہہ کے دوسرے پرفیشنز کی جانب خود کو راغب کرنا شروع کر دیا کیونکہ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آئی سی سی کب بین اٹھائے گی اور کب ساؤتھ افریکن گورنمنٹ اپنی نسلی تاثبات کی پولیسیز میں تھوڑی سی لچک دکھائے گی لیکن انیس سو اکیانوے کے اندر جب نینسل منڈیلا کو ریلیز کیا گیا تو اس وقت کے پرائیم نیسٹر ایف ڈبلیو کلرک نے نسلی تاثبات پر مبنی لاس کے اندر لچک دکھائی اس کے بعد آئی سی سی نے اکیس سال تک قائم رہنے والے بین کو ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم سے اٹھا لیا اور اسے مختلف ممالک کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل گئی اس کے بعد ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹور انڈیا کے لیے کیا اس کے بعد اس نے 1992 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی شرکت کی اس میں اس کا سفر سمی فائنل کے اندر جا کے اختتام پذیر ہو گیا نسلی تاثبات پر مبنی پوبندی اٹھنے کے بعد انڈیا وہ پہلی ٹیم تھی جس نے ساؤتھ افریکن کرکٹ کے اندر کچھ ایسی پولیسیز مجود ہیں اس کی وجہ سے آئی سی سی کے جانب سے دوبارہ ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم پر پبندی لگانے کی واضحیں اٹھتی رہتی ہیں جیسا کہ 2015 کے اندر ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ نے ایک پولیسی مرتب کی تھی کہ پلائنگ لیون کے اندر اٹلی سکس بلیک پلیئرز کا ہونا لازمی ہے اور ان میں سے دو بلیک افریکن ہونے چاہیے ایک نیو پولیسی ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم مرتب کر رہی ہے جس کے بعد سیون بلیک پلیئرز کا ہونا لازمی ہے یعنی پلائنگ لیون کے اندر صرف فور وائٹ پلیئرز ہوں گے ابھی ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ نے اس پولیسی کو افیشل نہیں کیا لیکن خبریں یہی آ رہے ہیں کہ 2022 یا 2023 تک اس پولیسی کو پبلک کر دیا جائے گا موسیقی